جنپت مینپوری میں ایک ایاش قسم کے ریٹائرڈ فوجی ورد نے ساتھ ورشے کشوری کے ساتھ دشکرم کرنے کا پریاز کیا کشوری کی چیک پکار سن کر موقع پر پہنچی کشوری کی ماں نے ورد کے چنگل سے کشوری کو نگ نوستہ پر مقت کر آیا گھٹنا کی ریپورٹ تھانا کوتوالی میں کرائی گئی پولیس نے ریپورٹ درج کرنے کے بعد بڑی سترکتہ سے ورد کو گرفتار کر جیل بھیجا ہے پورا ماملہ مینپوری کوتوالی چھیتر کے محلہ گاڑی وان محلے کا ہے اس محلے کے رہنے والے راب پوت عمر لگبھک ستر ورش فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد محلے میں ہی ایک ودھیالے کے سمیپ پرچون کی دکان کھول رکھی ہے پیڑتا کی ماں نے آروپ لگایا ہے کہ اس نے اپنی سات ورشے کشوری کو دکان کے ادھار پیسے دینے اور کچھ گھرے لو سامان کھرینے کے لیے دکان پر بھیجا تھا آروپ ہے تب ہی دکان پر بیٹھے ریٹائرڈ فوجی نے کشوری کو اکیلا دیکھ کر اسے روپے وہا کھانے والی چیز کا لالچ دیتے ہوئے دکان کے اندر بلا لیا اس نے بتایا کہ ادھک دیر ہونے پر جب وہے دکان پر گئی تو اپنی بچی کو دکان کے اندر پایا اور اس کی بچی نگر اوستہ میں اندر لیٹی ہوئی تھی تب ہی اس نے اپنی بیٹی کو وردھ سے موکت کر آیا گھٹا کی تحریر تھانا کوتوالی مینپوری میں دے دی گئی ہے موسیقی 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 لے کے گیا تھا یہ اینڈو پر کیا نام تھا کیا نام ہے ان کا جو لے کے لئے رامپور اچھا کیا کرتے ہیں یہ کچھ نہیں دکان کھوڑ رکھی پہلے فوجی تھے فوجی سے ریٹائر دکان پر تو تو دکان پر ایسی چھوٹے موٹی دکان کھوڑ رکھتے تو گڑیا کیا کرنے گئی تھی وہاں وہ چیز لینے گئی تھی چیز لینے گئی تھی تو یہ سکتے تھوڑی نیکس جی ساتھ غلط کام کرو گئی تھی کل دینا 17 فروری کو یہ پاملہ سنجیان میں آیا کی ایک کتوالی چیتر میں گاڑی وار محلہ پڑتا ہے وہاں ایک پرچن کی دکان ہے جس کے دکاندار کا نام رامپور سناف انگھر دلال ہے اسی دکان پر ساتھ ورس کی بچی جو ہے کچھ سوان لینے کے لئے لئے تو اس جو بڑھے راجپودن ہیں انہوں کو اندر ملالیا اور اس کے شریر پر اس نے ہاتھ پھیرا ایسی سکایت آئی تھی تو آنسی دھاراؤں میں جو ہے مقید مدرس کے انکل لیا گیا ہے اور آوستہ کروائی کی جائے سر پولیس نے اس سمندھ میں کیا کسی کو گرفتار کیا ہے کیا نہیں تتکال پولیس سکری ہوئی اور گھٹنا سر پر پہنچ گتے ہی جو ہے رامپور کو جو ہے گرفتار کر کے پولیس لے آئی تھی دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سمچار نظر ہر خبر پر موسیقی